اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صبح صبح اٹنا ایک بہت ہی ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم صبح کی نماز پڑھ لیں پورا دن ہمارا بہت ہی ہستہ مسکراتہ گزرتا ہے نماز کے فوراں بعد ہی میں پیتی ہوں گرم پانی اور اس کے اندر ڈالتی ہوں ایک چمچ شہد اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے صبح صبح پینا اس سے آپ کا میٹابولک ریٹ ہائی ہو جاتا ہے اور آپ کا ویڈ بھی ریڈیوس ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کے چہرے کے اوپر جو داگ دھبے یا چھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں چہرہ بلکل فریش ہو جاتا ہے اور اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دم سے سارا نہیں پی لینا آپ نے تسلی سے بیٹھنا ہے اور اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ہے اس کے بعد میں جاتی ہوں اپنے گارڈن اور صبح صبح اپنے پلانٹس کو دیکھنے کا بھی بہت مزا آتا ہے میں توڑتی ہوں پدینہ پیرٹس کے لیے اور جو کہ پدینہ میں نے خود اگایا ہوا ہے اور فریش پدینے کی بھی کیا ہی بات ہے اور میں جیسے ہی پدینے کی ٹہنیوں کو ہاتھ لگاتی ہوں ہر طرف پدینے کی پیاری سی مہگ پھیل جاتی ہے جو کہ اتنی اچھی لگتی ہے اور اتنا پدینہ کافی ہے تو اب میں چلتی ہوں کچن میں یہ رہی میرے پیرٹس کی مٹی کی پلیٹ اس کے اندر میں کینچی سے ہی پدینے کو اس انداز میں کٹ لیتی ہوں کٹ لیتی ہوں کنچی سے ہی اور پدینہ اور دھنیا تو پیرٹس کی جان ہے میں جیسے یہ ڈالوں گی وہ ایک منٹ میں اس کو فنش کر دیں اور یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس سے ان کا ایمیون سسٹم بھی سٹرانگ رہتا ہے اور یہ بہت ہیلڈی رہتے ہیں اور یہ رہیں میرے توتے اور ان کو میں یہ دھنیا پدینہ ڈال دوں گی ساتھ ہی پانی بھی ان کا چینج کر دوں گی صبح صبح پانی چینج کرنا ان کا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ صبح صبح پانی پیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو میں نیا دانا بھی ڈال دوں گی پرانا دانا جو انہوں نے کھایا ہوتا ہے اس کے چلکے وہ نکال دیتی ہوں اور نیا دانا ڈال دیتی ہوں اور اس دانے کے اندر یہ پورا مکسچر ہوتا ہے اس کے اندر چاول باجرا اور سورج مکی کے بیج اور یہ سب کچھ ہوتا ہے جو خاص پیرٹس کے لیے ہی بنایا گیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں جلدی جلدی کچن میں گئی اور ناشتہ تیار کیا اور اس وقت میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی اور یہ میں اپنے بیٹے کا لنچ باکس تیار کر رہی ہوں اس میں میرا یہ ہوم میٹ کیک ہے اور ساتھ میں کوئی فروٹ ضرور رکھتی ہوں اور ڈرائی فروٹ بھی بادام وغیرہ آپ یہ لنچ باکس دیکھ سکتے ہیں یہ سیکشن والا ہے اس میں یہ ہے کہ چیزیں آپس میں مکس بھی نہیں ہوتی اور اگر آپ نے کوئی ایک ہی چیز دینی ہو تو اوپر والا اتار بھی دیں اور نیچے بھی آپ کوئی چیز رکھ سکتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھا لنچ باکس مل گیا اور ساتھ ہی یہ پانی کی باٹل ہے اس کے اندر یا تو سادہ پانی ڈال دیتی ہوں یا کوئی شربت وغیرہ یا مائلو بھی ڈال دیتی ہوں اور یہ باٹل بھی مجھے بہت اچھی مل گئی جس میں یہ ایک لاک لگا ہوتا ہے ایک بٹن سے اور اس سے یہ ہے کہ پانی باہر بھی نہیں گرتا ایون اگر آپ اس کو سکول بیک کے اندر بھی رکھیں تو پانی نہیں گرے گا یہ ہے میرا بیٹا سمیور رحمان جو کہ بہت خوشی خوشی ریڈی ہوتا ہے سکول جانے کے لیے الحمدللہ ویسے میں پہلے بہت ڈر رہی تھی کہ شاید یہ رویا کرے گا سکول جاتے ہوئے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں بہت روتی تھی جب میں نے سکول جانا شروع کیا تھا ویسے ڈیلی میں بھی ساتھ جاتی ہوں سکول چھوڑنے کے لیے لیکن آج میری بیٹی ابھی تک سوئی ہوئی ہے اس لیے اس کے بابا ہی اس کو سکول چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کے بابا کی بھی وہی ٹائمنگ ہے آفس کی اور یہ سمیور رحمان کو ماسک لگایا جا رہا ہے کیونکہ ماسک ان کے سکول میں مست ہے اور ایک فالتو ماسک اس کے بیگ میں بھی ہوتا ہے اور اس طرح میں نے اپنے بیٹے کو سکول بھیج دیا اور پھر باری آگئی میرے پلانٹس کی ویسے تو میں صبح اپنے شہد پانی کے بعد ہی ان کو پانی دے دیتی تھی لیکن آج کل کیونکہ بیٹا سکول جانا شروع ہو گیا ہے اور اس کو ناشتہ کرانا بہت مشکل ہوتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے پہلے میں اس کو ناشتہ کرا کے سکول بھیج دیتی ہوں اور پھر میں ان کو پانی دیتی ہوں اچھے طریقے سے اور صبح صبح ہی اپنے پلانٹس کو پانی دے دیا جائے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے پلانٹ بھی ہلدی رہتے ہیں اور سارا دن ایک کام آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے گرمیوں میں تو میں شام کو بھی دیتی ہوں لیکن جیسے آج کل کا موسم ہے میڈ سیزن تو اس میں میں صبح ایک ہی دفعہ پانی دے دیتی ہوں جو کہ آپ کو اگلے دن ہی اس ٹائم مجھے دینا پڑتا ہے اور آپ ضرور اس طرح سے پودوں کے اوپر بھی پانی شار کیا کریں اس سے ان کی ہیلتھ بھی بڑھتی ہے اور جتنی مٹی دھول وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ساری صاف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر میں اپنی بیٹی کو ناشتہ کراتی ہوں اور میں نے ویسے زیادہ عادت یہی ڈالی ہے کہ میں ان کو پراتھا ہی کھلاؤں صبح اچھا یہاں میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرے بچے پہلے ناشتہ نہیں کرتے تھے وہ اس لیے کہ میں ان کو صبح صبح ہی پہلے دودھ پلا دیتی تھی جس کی وجہ سے یہ ایک دو گھنٹے بعد ناشتہ کرتے تھے کوئی بھی پراتھا روٹی یا فرنٹوز وغیرہ ہیوی ناشتہ کریں اس کے فوراں بعد آپ دودھ دے دیں اور میں نے اسی طرح ہی کرنا شروع کیا جس سے یہ صبح صبح ہی پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیتے ہیں اور ناشتے کے ساتھ ہی میں ان کو دودھ بھی دے دیتی ہوں اور پھر میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے یہ دال جن کو کالے مصر کھا جاتا ہے یہ بھی ہوئے اور یہی ارادہ تھا کہ آج میں بوائل رائز کے ساتھ کالے مصر بناوں اور میں زیادہ تر کھانا دوپہر کو ہی بناتی ہوں فریش کیونکہ دوپہر کو ہی میرے ہزبن کھانا کھانے گھر پہ ہی آتے ہیں پھر ٹائم ہو جاتا ہے جی میری بہت ہی پیاری پروین باجی کا جو کہ برطند ہوتی ہیں اور ساتھ ہی وہ صفائی بھی شروع کر دیتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اچھا ہیلپنگ ہینڈ مل جائے اور الحمدللہ میں اس معاملے میں بہت لکی ہیں اور پھر ٹائم ہو جاتا ہے میری سلمنگ ٹی پینے کا اور یہ میں نے چائنہ سے منگوائی تھی اور اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے کیونکہ میرا ویٹ ریڈیوس ہو ہی نہیں رہا تھا اور اس کے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ناشتے کے دو گھنڈے کے بعد ایک کپ پینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے ایک کپ پینا ہے اور ویسے لکھا تو اس کے اوپر یہی ہے کہ اس سے ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے اور میٹابولک ریٹ ہائی ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے ویسے اس کو مجھے پیتے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اور پھر میں تسلی سے بیٹھ کے پیتی ہوں یہ سلمنگ ٹی اور ساتھ ہی میں یہ ٹی پینے کے بعد میں کرتی ہوں دسٹنگ دسٹنگ امومن میں اپنے گھر کی خودی کرتی ہوں کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سے مجھے کافی پیار ہے اور ان کی سیٹنگ بھی میں نے کبھی کبار چینج کرنی ہوتی ہے تو میں پسند کرتی ہوں کہ میں ان کی دسٹنگ وغیرہ خودی کروں اور ساتھ ساتھ پروین باجی کی صفائی بھی جاری اور ساری ہے اور بس تقریبا ان کی صفائی ختم ہی ہونے والی ہے اور یہ ہے میری سٹیئرز کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں سٹیئرز پہ جھاڑو نہیں لگواتی میں ڈریکٹ ہی یہ پوچا ہی یا موپ ہی لگواتی ہوں لین جی صفائی تو ہو گئی ہماری کمپلیٹ جی تو ساتھ ہی میرے کچن کی صفائی بھی ہو گئی اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم صبح صبح صفائی کر لیں کچن کی بھی گھر کی بھی تو بڑے دل کو تسلی رہتی ہے ایک سکون سا رہتا ہے اور پھر میں نے اپنے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی چاولوں کو دھو کے بھگو دیا دال میں نے پہلے ہی بھگوئی ہوئی تھی اور پھر میں نے بنانا سٹارٹ کی دال پہلے میں نے کٹنا سٹارٹ کیے پیاز اور خوب سارے آنسوں نکالے اور پیاز میں نے زیادہ کٹ لیے کیونکہ میں نے ساتھ ہی سلات کے لیے بھی کٹ لیے کیونکہ دال چاول کے ساتھ میں ہمیشہ بناتی ہوں کچومر سیلڈ اور اس کے لیے اسی طرح کے پیاز میں کٹتی ہوں تو اب میں پہلے ککر میں ہی پیازوں کو براؤن کروں گی دال کے لیے اور ساتھ کے ساتھ ہی میں کچن کو صاف بھی کرتی جاتی ہوں تاکہ زیادہ میس نہ بنے اور اس طرح سے کچن نیٹ اینڈ کلین بھی رہتا ہے اور کھانا بھی بن جاتا ہے اور یہ دال بنانے کا طریقہ بھی مجھے میری ساس نے ہی سکھایا ہے کہ پہلے اچھے سے مسالہ بھون لیں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے ٹیماٹر ڈال کے اور پھر آپ اس کے اندر دال ڈال دیں اور تھوڑا سا بھونیں اور اس کو پریشر لگا دیں دس منٹ کا تو دال آپ کی بالکل ریڈی ہو جاتی ہے اور اینڈ پہ آپ گرم مسالہ اور دھنیا ڈال کے سرف کر دیں اور ساتھ ہی جناب میں نے چاول بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے اور یہ بھی بوائل ہو رہے ہیں اور چاول بوائل کرتے ہوئے میں اس کے اندر یا تو لیمن یا سرکہ ضرور ڈالتی ہوں تاکہ چاول الادہ الادہ رہیں اور ساتھ ہی اس کو دم دینے سے پہلے مکھن یا دیسی گھی ضرور ڈالتی ہوں دال چاول ریڈی ہو گئے اب میں نے بنانا شروع کیا اپنا کجومر سیلڈ اور جو کہ مجھے بہت پسند ہے اس کے اندر میں صرف ڈالتی ہوں نمک اور کالی مرچ اور تھوڑا سا سرکہ اور اس کو کر لیتی ہوں مکس اور ایک بچنے والا ہے اور میرا بیٹا اور ہزبن آنے والے ہیں لین جی میرے ہزبن اور بیٹا گھر آ گئے ایکچلی سکول ہماری سوسائٹی کے اندر ہی ہے اور جب ہزبن دوپہر کو کھانا کھانے آتے ہیں تو وہ بیٹے کو بھی لے آتے ہیں اور پھر میں نے جلدی جلدی اپنا یہ سمپل سا لیکن بہت ہی مزے کا اور سب کا فیورٹ لنڈ سرف کر دیا اور پھر سب نے مل کے لنڈ کیا اور میرا بیٹا اپنے سکول کی پورے دن کی روٹین سناتا رہا اور ہم سنتے رہے اور ساتھ ساتھ دال جاول بھی انجوائے کرتے رہے لنڈ کے بعد بچے ایک گھنٹے کے لیے سو گئے اور جب سو کے اٹھے تو بہت فریش تھے اور ضد کرنے لگے کہ ہمیں اپنے فرینڈز کے گھر لے کے چلیں اب ہم لوگ اپنی فرینڈز کے گھر جا رہے ہیں میں اپنی فرینڈ کے گھر اور ان کی جو آگے سے بچے ہیں وہ میرے بچوں کے فرینڈ ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو اب ہم وہاں نکلتے کیونکہ کل تو سمی کی چھٹی ہے تو ہم وہاں پر ٹائم سپنڈ کر کے آئیں گے اور جب ان کے بابا واپس آئیں گے تو ہم بھی واپس آ جائیں گے یہ گاڑی میں نے میں یہی یوز کرتی ہوں اور آج بھی ہم اپنی پرانی سوسائٹی میں جا رہے ہیں ایکچلی اس سوسائٹی میں ہی میرے دونوں بچے پیدا ہوئے اور جہاں انسان کا بچپن گزرا ہو وہاں سے ایک الگ ہی قسم کا لگاؤ ہوتا ہے چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو تو اس سوسائٹی میں ہمیں ابھی آئے ہوئے چھے میں ہی نہیں ہوئے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں اپنی پرانی سوسائٹی اور ویسے مجھے ڈر لگتا ہے جب میں ڈیفنس روڈ پر ڈرائیف کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ بہت ہیوی ٹریفک ہوتی ہے اور لوگ بہت ریش ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں اللہ کا نام لے کے ایدل کرسی پڑھ کے بچوں کو لے ہی جاتی ہوں اور وہاں ہم نے ہمیشہ کی طرح بہت انجوائے کیا سپیشلی بچوں نے بہت انجوائے کیا اور ہم تینوں فرنڈز نے مل کے شام کی چائے بھی انجوائے کی اور بچوں کا تو وہاں سے آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس لیے ہم نے پھر شام کا جو کھانا ہے وہ بھی وہیں پہ ہی کھا لیا اور پھر میں بڑی مشکل سے بچوں کو وہاں سے لے کے آئی اور اس وقت تک میرے حزبت بھی گھر آ گئے تھے اور ساتھ میں بچوں کے لیے آئس کریم بھی لے آئے تھے پھر بچوں نے آئس کریم انجوائے کی کیونکہ کھانا تو وہ وہاں سے کھا کے آئے تھے اور اس طرح سے یہ میرا پورا دن گزر گیا تو یہ تھا میرا آج کا دن ہم لوگوں نے آئس کریم پینش کر دی اور اب میں نے مزید اور کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ ہم کھانا کھا کے آئے تھے اور اب میں بچوں کو دودھ دوں گی اور سلاؤں گی اور خود میں چلی جاؤں گی واغ پہ ہزبن کے ساتھ اور پھر میں سو جاؤں گی تو اس طرح سے میرا دن آج کا گزرا امید ہے آپ کا دن بھی اچھا گزرا ہوگا اور ملوں گی میں آپ کو اگلے کسی ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ میں ویکلی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک دن کا پورا ویلوگ دے دوں مجھے اپنی دنوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دنیا